السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز دوستو کچھ دنوں سے احباب ملک اور غیر ملک سے رابطے میں ہیں اور مجھ سے میرا پوائنٹ آف ویو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی کے مولانا مفتی تارک مسعود صاحب نے عمران خان کے حق میں اور لاکھوں علماء اکرام کے قائد قائد ملت اسلامیہ امام عمام الحرامین حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتم العالیہ کے متفقہ موقف کے رد میں کچھ گفتگو کی ہے تو اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں میں نے جب وہ گفتگو سنی یقین معنی میں بہت ڈس ہارٹ ہوا میرا دل دکھی ہوا کہ حضرت مولانا اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس میں باتیں کر رہے ہیں تو میں نے دو چار دن سبر کیا کہ ہو سکتا ہے حضرت مولانا اس کے بارے میں کوئی تعویل پیش کر دیں کہ پتہ نہیں میں غصے میں تھا یا مجھ سے بھول کے بات ہو گئی تو میں خاموش رہا ہمیں نہیں بولا تو آج ایک اچھے بلے دن گزر گئے ہیں تو تبصرے کا میرا حق بنتا ہے اور میں مولانا مفتی تارک مسعود صاحب کو بھی مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت میری اس گفتگو میں آپ پہ اتراز بھی ہوگا بھائیوں والا گلہ بھی ہوگا دوستوں والے شکوے بھی ہوں گے جب تک ہماری بات نجی محفل تک تھی تو سمجھنا سمجھانا چل رہا تھا لیکن جب آپ آنے اور آ کر اس طرح ڈھٹائی کے ساتھ جب بات فرمائیں گے تو پھر جواب سننے کا بھی آپ کو ہنسلہ رکھنا چاہیے ہم سے دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا اس میں بہت پریشان ہے کہ عمران خان کی حکومت چلی گئے اور باتیں کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی رونے دھونے کا بھی تو حق دو کسی کو خیر ہے کوئی نہیں مسئلہ نایا نایا مسئلہ ہے دل پہ لیا ہے تو اس طرح کی تعریفات کے امبار لگا دی ہیں تو چلنے دے انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ صبر آ جائے گا لیکن ایک بات جو میری مذہبی ذمہ داری ہے عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے کچھ بھی اچھا کرے گا نا وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکال لیں اور یہودی ایجنڈی بول لیں اس کو یہ چیز کل قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ سکتی ہے اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکتے باقی رہا مولانا کا یہ کہنا کہ میری اسلامی ذمہ داری بنتی ہے شرعی ذمہ داری بنتی ہے میں آپ کی اصلاح کروں قیامت میں آپ کی پکڑ نہ ہو آپ اس کے اچھے کام کے بارے میں بری تعویل کر رہے ہیں میں کہہ رہا مولانا اثر کے وقت روزہ نہ کھولیں روزہ مغرب میں کھلتا ہے آپ جڑ دیکھیں بنیاد دیکھیں کہ عمران خان کے کوئی دو چار اور جس کو آپ اچھے کام سمجھتے ہیں اس کی تعویل اس انداز میں پیش کیوں ہو رہی ہے آپ کی بنغادی غلطی یہ ہے کہ آپ باقی اکمرانوں کی طرح عمران خان کو کمپیر کر رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کے ایک اکمران ہے باقیوں پہ یہ الزامات ہے تو اس پہ بھی کچھ الزامات ہے آپ کی بنیادی غلطی ہے مولانا ایسی بات نہیں ہے میں نے پہلے وٹس اپ پہ بھی آپ کو اور چند علماء کے ذریعے بھی آپ تک یہ بات کلوائی تھی کہ یا تو آپ سیاسی مطالعہ کیجئے آپ کا سیاسی مطالعہ کمزور ہے آپ مضبوط کیجئے آپ دلائل کی دنیا میں آئیے تو پھر سمجھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل گرفت ہیں آپ کی بات کی تو آپ کچھ سوچیے کہ معاملہ کیا ہے مولانا میں ایک جملہ کہتا ہوں یہ آپ کی وائس ہے آپ کی آواز ہے آپ ہی نے فرمایا تھا کہ عمران خان نے اگر کسی قادیانی کو مشیر خزانہ رکھا ہے تو آئینی طور پہ جائز ہے ہمارے جو وزیر آزم ہیں عمران خان انہوں نے آتف میاں کو اقتصادی امور کا مشیر بنایا ہے اس پر سوشل میڈیا پہ کافی بحث مبایسہ ہو رہا ہے تو جو عمران خان نے جو یہ کام کیا ہے تو اگرچہ آئین کی روشنی میں تو اس پہ امولی نہیں اٹھائی جا سکتی قادیانیوں کو وزیر آزم بنانے پر پابندی ہے صدر بنانے پر پابندی ہے لیکن ویسے کوئی بھی حدہ ان کو دیا جا سکتا ہے قانون کی روشنی میں تو قانون کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے مولانا یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے آپ کو کس نے کہا جائز ہے آپ دلیل دیتے ہیں غیر مسلم صدر اور وزیر آزم نہیں بن سکتا باقی سب بن سکتے ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اب میں کیا کہوں ہمارے چائنہ والے ہیں نا جتنا ہستے ہوئے وہ آنکھیں کھولتے ہیں نا اتنی بھی آنکھیں آپ نے کھولی ہوتی نا تو آپ کو پتہ چلتا کہ مینارٹیز خود کو مینارٹی ایکسپٹ کریں اقلیت ایکسپٹ کریں تب ان عوضوں پہ آ سکتے ہیں قادیانی تو وہ دشمن رسول ہے جو خود کو اقلیت نہیں اصلی مسلمان کہتا ہے اس کے لئے آئینی طور پہ جائز نہیں عوضہ لینا اور آپ اس کو جائز کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کی آئینی اور کنسٹوشلی سٹیڈی کا حال ہے یہ آپ کا لیول ہے تو خدا کے لئے آپ ان معاملات میں نہ جائیے میں نے کہا نا میں بھائیوں والا گلہ شکوا کر کے کہوں گا فیس بک پر بیٹھئے یوٹیوب پر بیٹھئے بسم اللہ کر کے شادی کے لطیفے زنائیے گپ شپ کیجئے دل بہلائیے لڑکوں کو انٹرٹین کیجئے بس اس طرح کے معاملات اور مسائل فضائل میں آپ چلائیے سیاسی میدان آپ کے نہیں ہیں آپ کس چکروں میں پڑ گئے ہیں مولا نا آپ کہنے مجھے یاد نہیں ہیں کہ میں نے اس کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا کتنے ہزار الیکشن پی ٹی آئی نے آپ کے کراچی سے لڑے ہیں کہ آپ کو بھول گیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا کھل کے بولیے آپ اس کے حمایتی ہیں کھل کے بولیے یا کہیے میں نے دیا ہے یا کہیے میں نے نہیں دیا یوں نہیں کہیے میں نہیں کتنے ووٹ دی ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے پتہ نہیں میں نے دیا ہے یا نہیں دیا مولانا دو رنگی نہ کیجئے یک رنگ ہوئی ہے اور ایک بات کیجئے اور کھل کے کیجئے کچھ بھی اچھا کرے گا نا جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکال لیں اور یہودی ایجنٹی بول لیں اس کو ہر چیز کو گھمارے ہو ہر چیز کو گھمارے ہو اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہا ہے ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا یہ غلط ہے یہودیت کا پروردہ ہے گولڈ سمیت جیسے کٹر سکہ بند یہودی اسرائیلی یہودی سی ایف آئی کنزرویٹیو فرنڈز آف اسرائیل والے اس کو رشتہ دے رہے ہیں اور آج تک وہ اس کی پشت پر ٹھہرے ہیں جب اب اس کی سیلیکٹڈ گورنمنٹ ختم ہوئی جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بیساکیوں پر ٹھہرا تھا اور انہوں نے اس کی نائلی دیکھی اور انہوں نے اپنی مدد اس سے ہٹائی تو یہ گر گئی جب اس کی حکومت گری تو اس کے دونوں سابقہ سالے یہودی زیک گولڈ اور اس کا پال گولڈ یہ دونوں بیٹھ کر اس کے حق میں کہہ رہے ہیں یہ دوبارہ آئے گا طاقت سے آئے گا بہتر سے آئے گا یہ بینونی مداخلت نہیں ہے یہ یہودی مداخلت نہیں ہے کہ گرائیں اس کو اور چیخیں کہاں سے نکلیں آج تک یہودی اس کے ساتھ ٹھہرے ہیں یہ یہودیوں کے لیے کمپینر بنا ہوا ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے آپ کو نہیں پتا یہ انگلینڈ گیا سکھوں کے پاس گیا یہودیوں کے پاس گیا عیسائیوں کے پاس گیا نصرانیوں کے پاس گیا سابیوں کے پاس گیا ہندو کمنٹی کے پاس گیا مسلمانوں کے اسلامک سینٹرز میں گیا لندن کی گلی گلی میں جا کے اس نے یہودی زیک گولڈ سمیتھ کے لیے ووٹ مانگے ہیں جو سی ای ای ف آئی صرف یہودی نہیں ہے کنزرویٹیف فرنڈز آف ازرائیل آن آئیر موجود ہے آندر ایکارڈ موجود ہے مفتی صاحب اس کو یہودیت کے ایجنٹ پر یہ چیزیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی رہی بات آپ کی جماعت پی ٹی آئی کی تو یہ کھلی کھلی بات ہے جو قائد محترم مولانا فرور رحمان دامت مرکاتم نے فرمائی ہے یہ لوگ جو ہاں یہ یہودیوں کے ایجنٹ تو اس کے بڑا مائن کرتے ہیں انہوں نے صاحب میں کہا کہ یہودیوں کے ایجنٹ کیوں کہتے ہیں بھلا کہیں میں ابنا پھر کہتا ہوں کہ جب میں نے بات کہی تھی تو سچی ثابت ہوئی یا نہیں کہ لندن کے میئر کے لیے ایک مسلمان اور ایک پاکستانی امیدوار کے مقابلے میں کیا وہ اس سالے کے کمپینمنٹ نہیں گیا کہ جس کے پیچھے پیرافیس لگا ہوا ہے اور اس کے لکھا ہے سی ایف آئی گنزرویٹ آف فرینڈ آف ازرائیل اور تو ازرائیل کے لیے وہاں کام کر رہا ہے تو آپ خود اس کی تائید کرتے ہیں میری تائید تو آپ نے کیا نا میرے اوپر جو تم اعظامات لگا رہے ہو تم لاؤ نہ کوئی ہمت کرو تمہاری حکومت ہمت کرے نئی نسل آتی ہے کسی پٹھے ازرامات کو دوبارہ زندہ کرتے ہو تاکہ نئی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی یا نہیں ہو گئی آپ کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ چیزنوں پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فلسفے بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں ان کے اپنے احراکین پارلیمنٹ میں ریاست مدینہ کی تعبیر مساق مدینہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مدینہ تو یہودی سے اتحاد تھا نا اور جب رسول اللہ نے اتحاد کیا تو ہم بھی اتحاد کریں جب اس نے تسلیم کیا تو ہم بھی تسلیم کریں جب ایک کعبہ جو ہے مسلمانوں کا مکہ کی طرف ہو گیا دوسرا ہم نے ان کے لئے چھوڑ دیا تو وہ ان کے حوالے کر دے یہ فلسفے جو جاہلانہ انداز کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کے احراکین پیش کر رہے ہیں کیا وہ قوم نہیں سن رہی ان کا ایجنڈا سامنے نہیں آ رہا جی یہ آسیا والے کیس میں اس کو لے جاتے ہیں نظرستانی میں کتنی سی بات کہی انہوں نے کہ ہم نظرستانی کیلئے لے جاتے ہیں جب ایمانہ وہاں سے ٹویٹ نہیں کیا ان کو کہ ہم کون ہوتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کروں گا جو ہو چکا یہی بیتا تھا گولڈ سمیت کے بیٹے کی انتخابی مہم کیلئے برطانیہ گئی یا نہیں گئی ایک پاکستان اجراد اور مسلمان کے مقابلے میں ایک ایسا یہودی جس کے ساتھ کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا لیکن اس کے باوجود سیاست رشتہ وقار رکھا اور اس کی انتخاب مہم میں گئی یا نہیں گئی مولانا نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہودیوں سے وارٹ مانگے ہیں بلکہ یہودیوں کے لیے وارٹ مانگے ہیں اور بطور ایجنٹ ہی آپ نے کام کیا یہ قائد ملت اسلامیہ کا دس سال سے موقف ہے اور آندیر موقف ہے اور اس پر وہ دلائل دیتے ہیں جو بات میں نے دہرائی ہے مولانا فرماتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے چیرمین صاحب زیک گولڈ یہودی کی کمپین میں لنڈن گئے ہیں اور یہ آندیر موجود ہے انہوں نے اس یہودی کے لیے وارٹ مانگے ہیں مسلمان صادق خان میئر آف لنڈن کے مقابلے میں کیوں آپ کی جماعت کے چیرمین صاحب نے وہاں گفتگو کی ہے سی ایف آئی لکھا ہوا ہے کنزرویٹو فرنڈز آف اسرائیل یہ یہودی جماعت کی دعوت پر وہ گفتگو کرے ان کی ڈائس پہ لکھا ہوا ہے کیوں ملک پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہمارے پاسپورٹ پر موجود ہیں آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہم اپنی فلائٹ کو وہاں نہیں بیچ سکتے ہماری فلائٹ سے نہیں جا سکتی تو یہودیت کے ساتھ تو ہمارے یہ معاملے ہیں ناجائز بچہ قائد عظم محمد علی جلہ نے ان کو کہا ہے تو یہ ان کے لیے وارٹ لندن میں مانگنے کیوں جاتے ہیں کس بنیاد پہ جاتے ہیں اس کے لیے آپ میرے سادہ لو مسلمانوں کو کہتے ہیں آپ کے گلے پڑ جائے گا اس کے بارے میں بات کرنا مولانا آپ کے گلے نہیں پڑے گا آپ کیوں چھپاتے ہیں کہ اس نے یہودیت کے لیے وارٹ مانگے ہیں آپ کیوں چھپاتے ہیں کہ قادیانیوں سے اس نے وارٹ مانگے ہیں مرزا مسرور کے پاس بندے بھیج کر اس نے وارٹ مانگے ہیں دوسری بات مولانا فررحمن دامت برکاتوں نے فرمائی ہے آج قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل کے شہر حیفہ میں اسرائیل نے اس کو اجازت دے دیا بڑا مرکز قائم کرا دیا ان کا جی آج لندن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور وہاں سے عمران خان کا نام لے کر پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو وادے کیے تھے ہم اس کو پورا کرنے کیا ہوتا ہے دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے آپ کی جماعت پی ٹی آئی کے ذمہ دار اور سرکردہ لوگ اس وقت کے موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کے پاس گئے ہیں اور اس نے انکشاف کیا ہے اور اعتراف کیا ہے نادیا رمضان چودری آپ کی ترجمان کے سامنے پی ٹی آئی کی ترجمان کے سامنے سلام علیکم میرا نام نادیا رمضان چودری ہے پاکستان طریقہ انصاف اور امران خان سیکیٹری کے ساتھ کام کرتی ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی ایلیکشن ہے پاکستان کے لیے میں سمجھتے ہوں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں انصاف اور ایکوالیٹی اور فریڈم یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریقے ساتھ تو آئی وڈ لائک ٹو نو کہ آپ پرسنلی کس کو آئی ووٹ دیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے بات یہ ہے پہلی بات تو یہ بتا ہوں آپ طریقے انصاف کی ہیں چند دن پہلے امران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور زرزاری صاحب پیولز بارٹی نے باری مقرر کی ہے ایک دفعہ وہ آئے گا ایک دفعہ وہ آئے گا آپ کے اخبار میں چھپا تو یہ تو حال ہے سیاست کا آپ کے لیٹر کے بقول دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے ٹھیک ہے اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم ہر اس کو دیں گے جو ملک سے کا خیرخواہ اور انصاف پسند ہے اب یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے ٹھیک ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس میں آپ نے دسکرمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ نون مسلم اور اس میں بھی باقی نون مسلم جو ہیں وہ تو کٹھے آ جاتے ہیں احمدیوں کو بالکل ہی علیدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نون مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ووٹنگ میں اسائی نہیں لیتے ٹھیک جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈیکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں اس لیے فورد پرپلز فلوان کانسٹیشن جوہاں الفاظ ہیں آپ کے لوگ کا چوتر کے لوگ کا کہ احمدیز آ ڈیکلیئر نون مسلم نون مسلم لکھ نہیں نون مسلم لیکن جو منفیسٹو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جب آپ کی طریقہ انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا جاتا ہوں ساروں کے سامن نہیں اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا ناظریہ اللہ تھا اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا ہے میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں ہمیں اب نئے الیکشن میں ووٹ دیں ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بڑے انصاف پسند دیں اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے مرپس تو ووٹ ہے نے کہا نہیں آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسیمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا میں کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی جررت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکے دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسیمبلی میں آئیں آپ کی آواز ہم سنیں گے دیکھیں کہ کچھ ہے بھی تب تو ہم ووٹ دیں گے تو آپ تجربہ کرنا ہے پولیٹیشنز کو پہلے ہمیں کہ پتہ بوٹو صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا انہوں نے غیر مسلم بنا دیا لیکن جو مینیفیسٹو ہے اس میں کلیری فریدہ ہو رہی جنہ کس کس پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ پاکستانی شہری کے اسیوں سے ڈسکرمنیشن ہونی چاہیے کسی پارٹی کا ہے لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا ووٹ آپ کو دے دیں گے اس نے کہا مجھ سے تو آپ کی جماعت کے چیرمن صاحب نے بھی مجھ سے ووٹ مانگے تھے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دلائیں گے مذہبی آزادی میں نے کہا جی آپ نہیں دے سکتے جب تک یہ پگڑی والا مولوی سملیم موجود ہے مولانا کے بارے میں وہاں بیٹھ کے ڈر رہا ہے تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے قادیانیوں سے ووٹ کیوں مانگے ہیں آپ نے بندے کیوں بھیجے ہیں وہاں پر جو ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے آئین جو نے حق دیتے ہیں وہ نہیں مانتے آپ ان سے ووٹ لینے پہنچ گئے وہ اسلام نہیں مانتے قرآن نہیں مانتے شریعت نہیں مانتے دین نہیں مانتے مذہب نہیں مانتے الگ باز ہے لیکن جو کانسٹوٹوشن آف دا پاکستان ہمارے مملکت خداداد اللہ اس کو قائم و دائم رکھے اس کے آئین اور اس کے قوانین کو تسلیم نہیں کر رہے اور آپ کی جماعت ان سے ووٹ مانگ رہی ہے کیوں قادیانیت سے آپ کا کیا رشتہ کیا تعلق ہے آپ یہ کیوں چھپاتے ہیں کہ عمران خان نے مرزا مسرور سے اپنے لیے مدد مانگی ہے آپ یہ بات کیوں چھپاتے ہیں کہ ٹوینٹو سٹی آف ناک کنیڈا میں قادیانیوں نے اجتماع کر کے اسے کہا ہم سے جو وعدے کیا گئے تھے وہ پورا کٹنے کا وقت آ گیا ہے مفتی تارک مسعود صاحب آپ کیوں چھپاتے ہیں اس کی آسمہ حدید جو اس کی ایم ایم میں نے ہے اس نے والا آل ابراہیم کہہ کر کہا اس سے مراد یہودی ہیں لہٰذا قبلہ اولہ یہودیوں کو دے دینا چاہیے اور اس نے اسرائیل کے لیے اس کے لڑکوں نے باقیدہ تحریک چلائی جب بھسے تو اسپیکر کے ذریعے انکار کرا دیا آپ یہ بات کیوں نہیں بتاتے ان کو کہ اس کی یاریاں اتحاد تک غیر مسلموں کے ساتھ مذہبی طور پہ ہیں کہ یورپی یونین کہتی ہے ہم نے نو ملین ڈالر قرچ کیے ہیں آسیا کے رہائی کے لیے عمران خان یہاں سے کہتا ہے میں آسیا کو چھوڑ رہا ہوں عمران خان حریب موسیقی 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 جواند وقت کنوں کی قدمید ہے ہم شاید اوما مجھے راقان کردیک ہیں ہم ناغرے لانا افراد شاید اوما مجھے کی algumدون میں جدد وقت تحرارید مجھے ہوا اس سے براحت سنواج میں تحرمید کرنیٰ لیکنیوں نے ہم سکھا گیا نہیں لگے کلی کنیز انگیز رب الفان ایمان جاوزیں مجھوم ٹھیکا رو بیٹھو مجھوم جاوزیں کرنے کو ایک اعلان ہے اور ہم ساں کرسکتا ہے ارے لئے کم قضاف ایسا بی بی ایسا rivانیم جمال جا روز سکتا ہے ہم سکتا ہے جا جائز سکتا ہے لیکن کی طبقہ قناعی تقریب اور بھر صلب خمالوں کو داری داری شنگایی غلطہ دا خیار سوال گواری گنگای اندر یقیتای داری طرح کی طرح کیا ویسی تجاری داری شنگایی تک بیوری تحصیلا بنانی جنگای گوارها قبولہ چینہی گواری تینگای جنگای شرط کردتے ہیں ان شرطہ کیای ساتھ حسنان путین یاد توجہ ، ہعتبر یہاں جانسل مجھے کیا ہے اگرین پیارا فیدیٰ اادتوچین کverید میں قشناح پیارے 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 مجھے rew ، جنسل کے ساتھ پیارے ودیدي ، اور انا بیگر میں سابق وقت اور وہاں ہاں ہوا زندگی کے ساتھ واقس has کا اجاز خانور کیا ودید تو ، اے ساتھ واقس پھر آسیا کو چھوڑ کے وہاں پر امریکہ میں کریڈٹ لیتا ہے آپ یہ بات کیوں نہیں بتاتے آپ بتائیے آپ یا صدی کی آپ اس سٹی میں بیٹھے ہیں کراچی میں بیٹھے ہیں جہاں سے اس ہماری بین کو اٹھایا گیا امریکہ میں وہ پہنچا کر قید کر دی گئی ہے آپ بڑی بات تو کرتے ہیں حضرت معاویہ کے دور میں راجہ دہر کے پاس دی بل میں حضرت معاویہ کے جاسوس آئے تھے اسلامی روبہ دب دبہ تو بتاتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ جب یہ ٹرمپ سے ملاقات کرنے گیا پاکستانی صافی عورت نے اس سے آفیہ صدی کی مسلمان بہن کے لئے سوال کیا تو اس کی ٹنگ احکاب گئی نو کمنٹ One question please, one question please, Thayvaziah from Waiwag Pakistan, will you raise the vice for Dr. Afias Dekhi? Well things discussed so that would be for afterwards Mr. President, it will be discussing Mr. President, what happened? آپ نے مجھے دیتھا نہیں Covid preparatے آپ نے دیتھا نہیں جب عمران کا Washington آیا اور ٹرم پہ ساتھ بیٹھا تھا تو کس میں سوال اٹھایا تھا کہ آپ یہ کو قبر علیس کریں گے وہ میں تھی پی ایم صاحب دی بولٹی بند ہو گئی پی ایم صاحب دی جان نکل گئی کہ میرے کو ٹرمپ بیٹھا تھے اس بی بی میں سوال کی کرتا ہے میں اے ہو جا بزدل پی ایم ہی نہیں مان دی آپ یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ اس نے کشمیر بیچ کے رکھ دیا ہے یہ اقوام متحدہ کے قراردادوں سے ہٹ کے کشمیر کے معاملات کو کہاں تک لے گیا آپ یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ اس نے پاکستانی معیشت کو یہودیوں کے آئی ایم ایف کے ہاں جا کر گروی رکھ دیا ہے غلام بنا دیا ہے آپ یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ اس نے ختم لبوت کے نام لیوہ پر فائلنگ کر کے ان کو شہادت دی ہے اور ان کو قتل کرایا ہے آپ یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ عمران خان نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہم یورپیا نیونیل سے تعلقات نہیں توڑ سکتے میں سفیر کو نہیں نکال سکتا ہم بو کے مر جائیں گے یہ بیکاری پنے کی اس نے بنیاد رکھی مولانا آپ یہ بات کیوں نہیں بتاتے آپ اسلاموفوبیا کے خلاف وہ جو کہ اس نے قرارداد پیش کی مفتی صاحب ایک سو پچپن ایم این ایز رکھ کے قومی اسمبلی میں یہ ایک قرارداد پاس نہیں کروا سکا اس کے خلاف فرانس کے گستاقوں کے خلاف آپ بات کرتے ہیں اس نے یہ کام کیا اور وہ کام کیا آپ کو نظر نہیں آتے اس کے برے کام آپ کو نہیں دیکھتا اور اگر نہیں دیکھتا اور آپ پھر بھی اس کے بارے میں بات کرنے تو اپنی نظر درست کریں اور آپ کو پتہ ہے اور آپ چھپا رہے ہیں تو کل قیامت پہ پہلی گردن آپ کی پکڑی جائے گی سورت میں سورتِ عذاب اس کے آخری رکو میں موجود ہے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت کر کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہیں گے اللہ ہمیں عذاب دینا ہے تو پہلے ان کو دیں ان نے ہمیں گمراہ کیا تھا میں نہیں سمجھتا آپ ان میں ہیں لیکن اللہ نہ کرے آپ نے عمران کے غلط کرتوتوں پر پردہ ڈالا اچھے 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 ہر وقت اس کی اچھائیوں کے بارے میں بات کی اور اس کے بارے میں اس طرح کی بات کی جیسے آپ پی ٹی آئی کے یوتھی مفتی ہوں تو یہ آپ کے گلے نہیں پڑے گا قیامت میں یہ آپ کو نظر نہیں آتا ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر کتنا جھوٹ بولو گے آپ ایبسلوٹلی ناٹ کہتا ہے مفتی صاحب آپ پڑے لکھے آتمی ہیں ہم سے بڑے شہر کراچی میں بیٹھے ہیں کیوں امت کی آنکھوں میں دھول جھوکتے ہو ایبسلوٹلی ناٹ اس نے امریکہ کو کہا ہے یا صحافی کے انٹرویو کے جواب میں خود ساختہ سوال کے جواب میں کہا ہے ڈی جی آئی ایس بی آر پاکستانی آرمی کا ترجمان اور سپوکن پرسن میجر جرنل افتخار بابر نے اس کے ایبسلوٹلی ناٹ کے جھوٹ کا بھانڈا اسلام آباد کی ڈی چوک میں ایبسلوٹلی جھوٹ کے طور پر پھوڑ کے رکھ دیا ہے امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے امران خان آج کل جن نقاط پر سیاست کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سب کی کھل کر نفی کر دی ہے امران خان نے اپنے بیانی کی بنیاد جن باتوں پر بنائی وہ سب غلط قرار دے دی گئی ہیں اور حکومت کی تبدیلی کو امریکی سادش کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق جمہوری عمل قرار دیا ہے پاک فوج نے امران خان ایک ٹی وی انٹرویو کو بنیاد بنا کر مسلسل کہتے ہیں کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے مگر میں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا مگر آر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے اور اگر مانگے بھی جاتے تو وہی جواب ہوتا جو سابق وزیرادم نے دیا تھا ایبسلوٹلی ناٹ بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے اور ایبسلوٹلی ناٹ کا اندرل نعرہ بھی لگایا تھا کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سیچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے دیکھئے میرے خیال میں پرائیم نیسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ نے کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں فوجی اڈوں کا کسی لیول پر مطالبہ بھی نہیں کیا گیا لیکن جیسا پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا یہ بھی امران خان کے بیانیے کی نفی ہے کیونکہ ایک انٹرویو کے اپنے جواب کو بنیاد بنا کر امران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا اگر میرا پیسہ باہر ہو میرے بھی جائدادیں باہر ہو میں کبھی امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا اس بات کی بھی نفی ہو گئی نہیں نظر آتا آپ کو کہ کوئی امریکہ نے نہ اڈے مانگے نہ ہم نے اڈوں کا انکار کیا مولانا مولانا فل الرحمان دامت برکاتہ ام کی بات تو شاید آپ کو اچھی نہیں لگے جب یہی جملہ ڈی جی آئی ایس بی آر نے کہا اور امران خان کی ٹانگیں کا پی کہ اب تو میرا مسئلہ خراب فوراں منارے پاکستان کے جلسے میں تاریخی یوٹن مارا اور کہا میں نے انٹرویو میں نہ کی یہ تمہاری ایسی ہے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے وہ اس کو آپ ہیرو بنا رہے ہو افغانستان سے امریکہ کی قاتل فوج پندرہ دل اسلام آباد میں امران خان نے ان کو بغیر ویزا کے کیوں رکھا ہے پورے ہوتلوں کی سروسز پروائیڈ کیوں کی ہے جہازوں میں بٹھا کر امریکہ کے پاس کون پہنچایا ہے ٹرمپ سے مل کر جب آیا کہا میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں اور وہاں یہ اور وہاں وہاں فلان اب تک ایجنٹی تمہاری اور اب یہ امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے مالانا عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھوکیں خدارہ گزارہ کریں صرف عوام کو نہ ڈرائیں کہ اللہ کے آپ نے حساب دینے مولویوں کا حساب بھی ہونا ہے اور آپ جیسے ہو کہ اس باتوں پہ پکڑ بھی ہونی ہے جو آپ سچ کو چھپاتے ہیں جھوٹ بتاتے ہیں ون سائیڈ پکچر بتاتے ہیں ہیڈن سیٹ اس کی ایک کر دیتے ہیں مولانا اگر یہ امریکیوں کا یار نہیں تھا تو میں پوچھتا ہوں یہ کہتے ہیں میرے پاس سات مارچ دوہزر بائیس کو دھمکی آئی نو اپریل دوہزر بائیس کی رات بارہ بجے اس کی حکومت دفع ہوئی ہے ایک ماہ تین دن تک امریکہ کو بلایا سفیر کو بلایا امبیسیٹر کے سامنے کوئی سٹرائک کوئی ارتال کوئی احتجاج پیش کیا بلکہ ان کی فارنڈ سیکٹری کو شاہ محمود قریشی جیسے ترلے والے سفیر مل کے خوش ہو رہے ہیں اوائی سی کے مسلم ممالک کے جلاس میں ان کو بلایا جا رہا ہے اور جب دیکھا کہ what of no confidence میں میری ٹانگیں کان آپ گئی ہیں پھر سازش سازش absolutely not absolutely not اور آپ جیسے مفتی بھی ان کے ساتھ مل کے یہی باتیں کر رہے ہیں اور الٹا لوگوں کو دینی منجن بیچ رہے ہیں آپ کو کل قیومت میں پوچھو گی انہا لیلہ و انہا علی راجعون تفہیسی سوچ کے اوپر آپ سے پوچھ رہی ہوگی آپ جو ایک بات کر کے ایک بات چھپائیں کب تک ہم خاموش رہیں گے آپ کی ان غلط بیانیوں پہ کب تک ہم خاموش رہیں گے اور ہم بیٹھے رہے بس جو مرضی آئے کرتے رہے میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوائے لیتے ہیں یہی چکر آپ کا چل رہے مولانا کچھ گزارہ کریں کچھ معاملات دیکھیں میں جب گورنر ہاؤس گیا ہوں وزیراعظم سے ملنے کے لیے ایک کب چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی ہے عمران خان کے دور میں ایک چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی وہاں گورنر ہاؤس میں لوگوں نے بتایا کیا بتایا کہ آج سے پہلے جتنے وزارہ تھے جب مہمان آتے تھے لاکھوں روپے کا بجٹ تھا ان کا لاکھوں روپے کا جو مہمان پھوڑتے تھے یہاں بیٹھ کے وزیراعظم نے آتے ہی وہ سارا بجٹ کیا کر دیا ختم یہ غریب ملک ہیں اس کو اتنی عیاشی کرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے مہمان آئے چائے پیئے پدھلی گلی سے نکلیں اچھا پھر لوگوں کو آپ کہتے ہیں میں گورنر ہاؤس میں گیا اتنا کفایت شعاری ہے ہم سے چائے بھی نہیں پوچھی کچھ وہاں کھانا پینا بھی نہیں ہے اس کا مالا نا اس کے وزیراعظم ہاؤس کے ذرا دو ماہ کے وہاں کے خرچے اٹھا کر دیکھیں کتنے عرب روپے ہیں کیوں کیوں بھائی کیا ہوا اوائی سی کے حکمران آئے وزرائے خارجہ آئے ان کے لئے جتنی گاڑیاں رینٹ پہ بلوائیں ان کا رینٹ اس سے بھی زائد بن گیا جو نواز شریف کی گاڑیاں جو وزیراعظم ہاؤس پہ تھی اس کی پکڑ کے اس نے بیچ دی تھی اور جو چائے کا دودھ ان کا کتنے کروڑوں کا پڑ گیا اس کی چار بھین سے اٹھا کر بیچ دی وہ تو پورے کے پروز سے ڈبل خرچہ آپ کو یہ خرچہ جو چائے نہیں ملی میں کہا تو غلط کیا ہے اس نے ایک آلے میں دین آیا تو اس کی عزت تو کرنی چاہیے تھی آپ ہمارے پاس آتے ہیں ہم تو چائے کے ساتھ آپ کو بسکٹ بھی کھلا دے اس نے آپ کو چائے بھی نہیں دی اور آپ اس کی برائی کو اچھائی پیش کر رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں اگر وہ اتنا کفایت شہار ہے اتنا ملک کا ٹیکسز بچانے والا ہے میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب وہ روزانہ بنیگالہ سے وزیر آزمہ اس پندرہ کلومیٹر کا سفر کیوں کرتا ہے ہیلیکپٹر پہ تین لاکھ روپے پاکستانی عوام کے ٹیکسز کے پیسے کروزانہ ٹیکہ لگا گی جاتا ہے اور آپ کو ایک پہلی چائے نہیں پلائی تو آپ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر کے اس کی تعریفیں کرنے لگ گئے ہیں مالانا یاد رکھیں یہ وہ چیز ہے جو آگے سے اگر آپ چھپائیں گے تو پیچھے سے اس کی چیز نظر آئے گی اور پیچھے سے چھپائیں گے تو آگے سے کچھ نظر آئے گا کہاں تک ان کے معاملات کو آپ لے کر چلیں گے کچھ گزارہ کریں لولی لنگڑی بحری اندھی گونگی تعویل ہیں تو آپ کر رہے ہیں جو آپ علماء کو بیٹھ کر اور باقی عوام کو بیٹھ کر کہتے ہیں آپ تعویل ہیں نہیں کریں علماء ہی نے یہ کام کیا بیس پوائنٹ جمع کی ہیں بیس کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے وہ بہت پوزیٹف کام ہے اس کا یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا اسلاموفوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے جہاں جا رہے ہیں اپنا شلوار قمیز پہن کے جانا اپنے قومی لباس کو فروغ دینا اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کی ہیں بیس کام اس کے علماء کرام نے گنوا دیئے ہیں ذرا مجھے ان بوتھیوں تو دکھائیں ان علماء حق کی جو بیس کام کا لسٹ اس کی بتا رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں اوے بیس کام تم اس کے اہل حق والے لے کر آؤ اس بیس کے چالیس پنچر اس کے کردار سے نہ کر کے دکھائیں تو پھر کہنا کہنا کچھ اور کرنا کچھ ملانا کیا کہہ رہے ہیں بیس کام بیس کام شلوار قمیز پہنی اس سے پہلے کیسے نہیں پہنی تھوڑا گزارہ کریں میں سو میر آپ بیس ریکارڈنگ کریں اور بسم اللہ کریں پھر اس کے جواب کا انتظار بھی کریں جب آپ آئیں گے لیں اس میدان میں اس میدان میں انشاءاللہ جوابات کی پوری لائن موجود ہے دو چار پوائنٹ کی باتیں آپ کرتے ہیں بیس کام آپ کو موجود ہیں آپ کو باقی اس کی ترتیبیں موجود نہیں ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ ان کی یارانیں یہودیوں کے گھر میں ان کے کھانے اور مودی کے فون کا انتظار اور اس کے لئے دعائیں کرنا کشمیر کو بیچنا ڈالر کو دو سو تک پہنچانا باقی معاملات میں آئی ایم ایف کو جا کر یہودیوں کو گروی رکھ کے دینا پاکستانی معیشت آسیا مسیح کو رہا کرنا آفیا کا نام نہ لینا مشیر قادیانیوں کو لگانا اور داڑی والے اسی دو نمبر اسی فیصد بیس کی اوپر مجھے شک ہے اس طرح کی باتیں کرنا اور کرتارپور کو مکہ اور مدینہ کے ہم مثل یہود سکھوں کے لئے قرار دینا مالانا ختم نبوت پالوں پہ گلیاں اور باقی وہاں پر فلاں فلاں یہ سارے کام بھول جائیں گا اور بیش بنائے ہیں کون سے علماء اکرام کی بات کرتے ہیں کن علماء اکرام کی کراچی تا خیبر ایک شیخ العدیث نہیں ہے جو جمعیت علماء اسلام کے اس موقف کا مخالف ہو ایک وہ مفتی نہیں ہے جس کی چار بندے فتوہ سنتے ہو اور وہ دلال کی دنیا میں بات کرتا ہو ٹاؤٹ نہ ہو وہ مولانا کے مسائل کا مخالف ہو مولانا کے موقف کا مخالف ہو ایک خان کاکہ پیر نہیں ہے جو اس طرح ہو آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں مولانا تھوڑا گزارہ کریں حرام ازار المبارک جیسے مقدس مہینے میں دختران قوم کو نچوا نچوا کر گانے سنوا سنوا کر اس کے بعد یہ کہنے آ جائیں آپ اس پر پکڑ کر کے ان کی درستگی نہیں کر سکتے تو یا ان کی حمایت چھوڑ دیں یا سو فیصد ان کا ہونے کا اعلان کر دیں کچھ تو گزارہ کریں کچھ بھی اچھا کرے گا جو مخالف ہے انہوں نے کیڑے ہی نکال لیں اور یہودی ایجنٹی بول لیں ہر چیز کو گھمارے ہو اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہے ہیں ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا یہ غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے مولانا اپنی حیثیت کو دیکھو اور قائد ملت اسلامی مولانا فالرحمن دامت برکاتہ ہم کے اس موقف کو دیکھیں کراچی تا خیبر ایک شیخ العدیس مولانا کا مخالف نہیں ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہزاروں مدارس ہیں مولانا ان کے سر پرستے عالی ہیں پتہ نہیں آپ پھر وفاق المدارس کے بات سامنے بھی شاید اس طرح کہنا شروع کر دیں کہ وفاق والوں نے ہمیں نکال دیا ہم انہذار علماء کرام میں نہیں ہیں ہم کیسے مانیں پتہ نہیں اس طرح کی کوئی تعویل کر دیں یا نہ کریں اللہ جانے لیکن پاکستان کے تمام شیوخ الحدیث تمام مفتیان کرام تمام علماء کرام تمام مشاہ خان طریقت مولانا کے پیچھے ٹھہرے ہیں اور وہ اس کے موقف اس مسئلے پر حرف آخر سمجھتے ہیں اور مولانا نے جو موقف قائم کی ہے اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی آپ کیا کہہ رہے ہیں سیاسی مخالفت ہونے کے بوجود مولانا سمیع الہقرائم اللہ آخری تقریر میں کیا فرما گئے کہ عمران خان تم زلیل ہو کر نکلو گے اور وہ زلیل ہو کر نکلا یعنی مولانا کا سیاسی مخالف عالم دین بھی ان کی اس معاملے میں انکار نہیں کرتا مولانا کا موقف جب اروج تک پہنچا اور بتا دیا کہ اس نے یہودیوں کے لئے ووٹ مانگے کادیانیوں سے ووٹ مانگے کادیانیوں سے یاری رکھی کادیانیوں کو مشیر بنایا کادیانیوں کے معاملہ سب کچھ معاملہ صاف کر کے صاف نے آیا تو پھر آپ جیسے معاملات آگئے ہیں امام کعبہ کے پیچھے آپ حرم جیسے سارے جا کر نمازیں پڑھتے ہیں امام کعبہ شیخ خالد الغامدی مولانا فالرحمن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آنے ایر نہیں آپ دیکھنے چکے تو جو امام الحرمین ہے مولانا امام الحرمین کبھی امام ہے امام و امام الحرمین ہے آپ اس کے موقف سے اختلاف کر کے یوں ڈٹائی کر کے سامنے آجے کوئی یہودیوں کا ایجینٹ نہیں ہے اپنے دماغ کو اپ ڈیٹ کیجئے صرف سارٹ و اپ ڈیٹنگ سے کام نہیں چلے گا مولانا آپ کیا لے کر چل رہے ہیں اپنے دماغ کو درست کیجئے یا پی ٹی آئی جائن کیجئے یا پھر کھلا کھلا اپنے موقف کا اعلان کیجئے مفتی صاحب جب آپ کی ان باتوں کی تصدیق آپ کے اس جامعہ سے کی جاتی ہے لکھ ہیں ریلیٹڈ ہیں وہاں کے استاز ہیں عام طور پہ آپ کی پہچان وہی ادارہ ہے ادارے کے ذبہ داران آپ کی اس رائے کو ذاتی رائے کہہ کر معاملہ صاف کر دیتے ہیں تو میں حیران ہوں آپ کی کیسی ذاتی رائے ہے جس پر آپ کا ادارہ بھی موجود نہیں ہے آپ کی پشت پر اور دنیا میں یہ تعارف ہے کہ جامعہ تر رشید کی رائے ہے تو ایسی رائے جامعہ تر رشید کی رائے کیسے ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ کی یہ ذاتی رائے ہے یا جامعہ تر رشید کی رائے ہے انتہائی کینفیوجن پیدا کی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں جامعہ تر رشید کے استاز ہیں اور مفتی صاحب آپ کی ان باتوں کی وجہ سے آپ کی ذاتی رائے اور دنیا میں جامعہ کا نام جاتا ہے تو یقین مانے میں جامعہ تر رشید کی پوری منیجمنٹ سے بھی ایک بات کہوں گا کہ مفتی صاحب اس طرح کے متنازہ گفتگو سے اس طرح کی متنازہ بیانات سے عوام کیا سمجھتی ہے کہ معاملہ ہے یقین مانے کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کچھ کیا کہہ رہے ہیں تو اس پر کچھ دیکھنا چاہیے حضرت کہ آپ کا تعلق کس ادارے سے ہے آپ کیسی بات کریں گے تو آگے اس بات کو کیسے پیش کیا جائے گا اور مولانا مفتی طارق مسعود صاحب یقین مانیے آپ ذرا یہ بات سنیں جو آپ نے کہی ہے اور پھر میں اس پہ تبصرہ پیش کرتا ہوں کیا آپ چونکہ فلاں جماعت کے ہیں سیاسی لیڈر ہیں لہذا جو آپ کا لیڈر دوسرے پہ الزام لگا دے آپ نے اس الزام کو سچا مان کے اس پہ وہی الزام لگانے جو آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں یہ جائز ہوگا اسلام میں آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو اب آپ نے مسلم لیک پہ ہر وہ الزام لگانے جو پی ٹی آئی لگا رہی ہے جبکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے آپ چونکہ جے یو آئی کے ہیں تو آپ نے اب جے یو آئی میں ہونے کی وجہ سے ہر وہ الزام جو اس نے پی ٹی آئی پہ لگا ہے آپ نے وہ لگانے بغیر تحقیق کے مان لیں گے بھئی آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے آپ وہ الزام اپنے لیڈر کے کہنے پہ کسی دوسرے پہ مت لگاؤ مولانا آپ اس میں کہتے ہیں کہ اپنے لیڈر کی ہر بات کو لے کر دوسرے پر آپ بات کرنا شروع نہ کر دیں مولانا بات اتنی ہوتی تو میں بھی آپ کی اس بات پہ اماعت کرتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر کر جمعیت علماء اسلام جو مذہبی جماعت بھی ہے سیاسی جماعت بھی ہے اور جو قافلہ شیخ الہند ہے حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ دہلوی مولانا سید حسین امد مدنی رحمہم اللہ مولانا عبداللہ درخواستی مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اور باقی تمامی اکابر حضرات کی باقاعدہ کوششوں سے تعاید سے توثیق سے اور تصدیق سے اور ان کی قیادت سے پوری دنیا میں اسلام کا کام کر رہی ہے اور برے صغیر میں اس جماعت کو سو سال سے زائد ہونے کا زمانہ گزر رہا ہے آپ نے اس کو بہت ہلکہ لیا مولانا آپ نے بہت ہلکہ لیا آپ وہاں یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جی ایو آئی کے ہیں اور آپ کا لیڈر کوئی بات کرتا ہے تو آپ بس جو مرضی آئے آپ اس کو دوسرے پر کر دیں گے کہہ دیں گے آپ کو تحقیق کرنی چاہیے مولانا آپ کو سوچنا چاہیے کہ باقی جماعتوں کی قیادت اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں بڑا فرق ہے جمعیت علماء اسلام کو قیادت رب کریم نے کوئی جاگیردار کوئی لیڈر کوئی وڈیرہ کوئی سرمایہ دار کوئی دنیا دار اور دنیا آخرت کے معاملات سے بلکل غافل نہیں اور وقت کے بہت بڑے بڑے جید علماء علمی آسمان شیوخ طریقت شیوخ الحدیث جمعیت علماء اسلام کی قیادت کر رہے ہیں کیا پیپلز پارٹی کیا مسلم لیگ کیا باقی جماعتیں کیا پی ٹی آئی جو ان کی قیادت جملہ کہے گی وہ برابر ہو سکتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے مولانا آپ کیسے کہے اب جمعیت علماء اسلام کے کارکن کو آپ اس میں ورغلانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کی قیادت بات کرتی ہے آپ اس کو لے کر آگے نہیں چلیں آپ تحقیق کریں مولانا نے دو دہائی قبل عمران کو یہودی ایجنٹ کا اور دلائل پہ کہا اس وقت جمعیت علماء اسلام سے ریلیٹڈ ہم جیسے علماء کرام بھی ایران ہو گئے کہ مولانا کیسے کہتے ہیں لیکن ہمیں قیادت پر اعتماد تھا آج وہ حقیقت نکلی سچ نکلا ایک ایک بات سامنے آگئی اور اگر ہم آپ کے اس گمراہانہ فارمولے کو لیتے تو پھر تو ہم جماعت میں بغاقت کر دیتے یار جماعت ہوتی ہی اپنی قیادت پر اعتماد کا نام ہے لیکن جمعیت علماء اسلام صرف سیاسی جماعت ہوتی اس کا قائد دنیا دار ہوتا عالم نہ ہوتا شیخ العدیس نہ ہوتا شیخ طریقت نہ ہوتا اور اللہ رب العزت کی نبی کا وارث نہ ہوتا تو آپ یہ جملہ کہتے ہیں عجیب بات ہے مولانا آپ نے اتنا حلکہ لے لیا اللہ کا شکر اللہ کا کرم جمعیت کی قیادت میں کوئی جملہ کہتے تو آپ نیچے والوں کو یہی ورغلاتے پھرتے نہ 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 آپ نے شیخ علند کی بات کو نہیں دیکھنا آپ نے تو اپنے لیڈر کی بات کی تحقیق کرنی ہے پوری ترتیب میں جانا ہے چاہے وہ دکاندار ہے وہ دکانداری چھوڑے اپنے قیادت کو نہ مانے پہلے جا کر پکمل تحقیق کرے چاہے وہ ریڑی والا ہے چاہے وہ عام بندہ ہے چاہے وہ عام کارکن ہے چاہے وہ جیسا بھی ہے جمعیت علماء اسلام کا وٹر سپورٹر ہر ہر بندہ تحقیق کرنا شروع کر دے تب وہ یہ بات مانے آپ کی قیادت کی بات پر اعتماد نہ کرنے کہ آپ گمراہانہ فارمولے دیتے کل حضرت عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کو جملہ کہتے اگر آپ اس وقت ہوتے تو آپ وہاں بھی یہی کہتے مولانا مفتی محمود فرماتے آپ وہاں بھی یہی کہتے آپ کو نہیں پتا قائد کی مثال ڈریور کی ہے ڈریور کو پتا ہوتا ہے کہاں گاڑی تیز کرنی ہے کہاں ایستہ کرنی ہے کارکن اور سواری تو پیچھے سوئے ہیں اسے کیا پتا کہ کہاں معاملہ اس نے تو ڈریور پر اعتماد کیا ہے افسوس جہاز میں بیٹھنے والوں کو تو آپ نہیں کہتے کہ تمہارے زندگی موت کا مسئلہ ہے تم خود تحقیق کرو تم پائلٹ کے اڑانے پر اعتماد کیوں کرتے ہو آپ گاڑی میں بیٹھنے والوں کو تو نہیں کہتے کہ آپ گاڑی کے ڈریور کی کولفکیشن چیک کرو سچ چلا رہے ہیں جھوٹ چلا رہے ہیں آپ ٹرینڈ کے چلانے والے کو تو نہیں کہتے کہ اس کو چیک کرو پھر جا کر بیٹھو مولانا آپ نے کون سی غیر مقلدان ذہنیت امت کو دینا شروع کر دی ہے ہمیں اپنے اکابر پر اعتماد ہے اپنی قیادت پر اعتماد ہے باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ہماری قیادت کی بات کو کمپیر نہ کریں کچھ تو گزارہ کریں کیا سوچ آپ نے لے لیے میں نے آپ کے ایک انٹرویو سننا ہے یہ دیکھیں فقہ حنفی کے بارے میں مجھے بہت سارے اعتراضات ہوا کرتے تھے بچپن میں کچھ لیٹریچر بھی میں پڑھتا تھا تو بہت زیادہ کی پدنی قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے یہ نہیں تقلید شخصی اور یہ جب جو آج کل بھی بڑے ہات ٹاپک چلتے ہیں لوگوں میں کہ بھئی ایسا نہیں ہے جیسا ایک مشہور ہے سب مسلک برحق ہیں کسی کے میں تنقیص نہیں کر رہا لیکن الحمدللہ فقہ حنفی بھی قرآن و سنت ہی کرنا چھوڑا ہے باقی اختلاف رائے ہیں وہ تو مختلف مسالک ہیں وہ تو چلتے آئے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں بچپن میں ایسی ذہنیت رکھتا تھا کہ ہمارے عقابر اور فقہاں جو جملہ کہتے میں اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا پھر بات میں رب نے مجھے ہدایت دی اور فلاں اور فلاں اور الحمدللہ مجھے فقہ عبارات پر اعتبار ہے مولانا کہیں وہی بچپن والی ایک خاص ذہنیت آپ کی طرف لوٹ تو نہیں آئی اور آپ وہی ذہن جمعیت علماء اسلام کے غیور کارکنوں کو دے رہے ہیں مولانا جو قیادت فیصلہ کرتی ہے ہو سکتا ہے ہر راز ہر دلیل ہر موقف اور ہر بیانیے کی بنیاد ہر کارکن کے سامنے نہ ہو اعتبار بھی کوئی چیز ہے اعتماد بھی کوئی چیز ہے بھئی آپ ہر بندے کو کہہ رہے ہیں وہ اپنی قیادت کی یا آپ مسلم لیگ کو تو کہہ سکتے ہیں پیپلز پالٹی کو تو کہہ سکتے ہیں اور جس جماعت کے حکومت چلے جانے سے آپ اپنے دل کو گھلائے اور روئے جا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی والوں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جمعیت علماء اسلام کو آپ اتنا حل کر لیں جس کی ایک سو سال علماء کی تاریخ ہے قربانیوں کی تاریخ ہے مولانا یہ کچھ دن پہلے مولانا فالو رحمان دامت مرکا تم نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں absolutely not مولانا کہا جھوٹ بولتا ہے وہ عمران خان نہ اس سے اڈے مانگے گئے نہ اس نے اڈے دینے سے انکار کیے تو ایک انٹرویو کی بات ہے آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں امریکہ نے مجھ سے اڈے مانگے میں نے ان کو کہا absolutely not وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے امریکہ نے اس سے اڈے مانگے ہی نہیں ہے یہ صرف اس نے ایک صحافی سے سوال کروا کے یہ absolutely not والی بات جو اس نے کی یہ صرف ایسی مفروضہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت اس وقت موجود نہیں تھی کہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے انہوں نے انکار نہیں کیا تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا شاید آپ نے بھی کہا یہ مولانا کس ملیاز پہ کہہ رہے ہیں اور جب پورے ایک ماہ بعد ڈی جی آئی اس بی آر فوج کے ترجمان نے کہا وہی بات جو مولانا نے کہی تھی خدا کی قسم ہمیں اپنے قیادت پر شکر سے سر فخر سے سر ہمارا بلند ہو گیا کہ ہماری قیادت نے پہلے وہ جملہ کہا ہے جس کو فوج کے ترجمان صاحب بات میں تصدیق فرما رہے ہیں امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے امران خان آج کل جن نقاط پر سیاست کر رہے ہیں ڈی جی آئی اس پی آر نے آج سب کی کھل کر نفی کر دی ہے امران خان نے اپنے بیانی کی بنیاد جن باتوں پر بنائی وہ سب غلط قرار دے دی گئی ہیں اور حکومت کی تبدیلی کو امریکی سادش کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق جمہوری عمل قرار دیا ہے پاک فوج نے امران خان ایک ٹی وی انٹرویو کو بنیاد بنا کر مسلسل کہتے ہیں کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے مگر میں نے ایبسلوٹی نوٹ کہہ دیا تھا مگر آر ڈی ڈی آئی سپی آر نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے اور اگر مانگے بھی جاتے تو وہی جواب ہوتا جو سابق وزیراعظم نے دیا تھا ایبسلوٹی نوٹ اوٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے اور ایبسلوٹی نوٹ کاؤن رنگ نعرہ بھی لگایا تھا کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کو سیچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے دیکھئے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ نے کہا تھا کہ ایبسلوٹی نوٹ اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں فوجی اڈوں کا کسی لیول پر مطالبہ بھی نہیں کیا گیا لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا یہ بھی امران خان کے بیانیے کی نفی ہے کیونکہ ایک انٹرویو کے اپنے جواب کو بنیاد بنا کر امران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسلوٹی نوٹ کہا ہے اگر میرا پیسہ باہر ہو میرے بھی جائدادیں باہر ہو میں کبھی امریکہ کو ایبسلوٹی نوٹ نہ کہہ سکتا اس بات کی بھی نفی ہوگئے مولانا آپ کو تو اپنی علماء کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے جملہ کہہ لینا چاہیے تھا کہ مولانا فعل الرحمن کی بات اور ہے باقی قیادت کے معاملات کی بات اور ہے لیکن آپ بغض فضل الرحمن کے موزی مرض میں تو شریک نہیں ہوگے علماء کا بغض جمعیت علماء اسلام کا بغض میں نے تو ان یوتھیوں میں دیکھا ہے یہ اس موزی مرض میں مبتلا ہیں جن کی تائیدیں آپ کر رہے ہو اور جس سیلیکٹڈ کے آپ بات کر رہے ہیں یہ اس علماء کرام کے بغض کی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج تو غالباً حکیم لکمان رحمہ اللہ کے پاس بھی نہ ہو مولانا آپ پی ٹی آئی کے مردہ گھوڑے میں اپنی اس طرح کی باتیں لے کر آپ اس میں روح نہیں ڈال سکتے پی ٹی آئی کے سازشوں کے بیانیوں کو پی ٹی آئی کے غلط نظریہ کو یہودی ایجنٹانہ سازش کو پوری دنیا اسلام کے مسلمان جان چکے ہیں دین سے محبت رکھنے والا طبقہ جان چکا ہے آپ جیسے مولویوں کی باتوں اور دعائیں سے کبھی اس مردہ گھوڑے میں روح نہیں پڑے گی تم لاکھ کوشش کرو لاو امام کعبہ جیسی شخصیت کو بھی تب بھی آپ اس مردہ گھوڑے میں روح نہیں ڈال سکتے لیکن آپ یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں آپ کچھ تو سوچئے کل آپ کہہ دیں مولانا مفتی تک کہ اس مانی دامت برکا تو ہم مفاق المدارس کے قائد ہیں وہ جملہ کہیں آپ نہ مانیں آپ پہلے تحقیق کریں آپ کہیں گے آپ کہیں گے میں نہیں کہتا کیوں وہ ایک آلے میں دین ہیں وہ ایک اتھنٹیک ہیں وہ شیخ العدیس ہیں وہ جو بات فرمائیں گے وہ سچی ہوگی مولانا بھی اتھنٹیک ہیں جس پر حضرت مولانا مفتی تک اس مانی دامت برکا تو ہم سے لے کر ایک ایک پاکستان کا شیخ العدیس ایک ایک پاکستان کا مفتی ایک ایک پاکستان کا شیخ ہے طریقت ایک ایک خان کا کا پیر مولانا کی قیادت میں ٹھہرا ہے تو مولانا کو وہ فراست میں تدبر میں غور و فکر میں تفکر میں سیاست میں علم میں تجربہ میں تہارت میں للہیت اور تقوی میں مولانا کو ایک بہترین نشان مانتا ہے آپ کیسی باتیں کرنے ہیں حضرت آپ اس کے بارے میں جملہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس نے جو بات کی یہ دلیل کی بنیاد پہ کی آپ الٹا ہمارے کارکنوں کو ایسی کارے ہیں آپ تحقیق کرو آپ تحقیق کرو مولانا آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کرو پھر ہم بات کریں گے تو پھر آپ کہیں گے ہمارے خلاف پھر آپ نے کسی اور عالم حدین کو فون کر دے لیا مفتی عبدالوائد ہمارے خلاف یوں کہہ رہے ہیں تو مولانا مفتی عبدالوائد کہا جائے کہا جائے آپ کی اس طرح کی گمراہانہ باتوں کو لے کر عوام ہمارے پاس آئے گی پھر ہم خاموش ہو کے کب تک بیٹھیں کب تک نجی محفل میں سمجھائیں کب تک پیغام بھیج کے بتائیں مولانا آپ چلتے پہ چلتے جا رہے ہیں اور آپ ایسی ایسی باتیں اور جمعیت علماء اسلام کو عام طرازو اور پلڑے میں رکھ کے آپ کمپائر کر رہے ہیں مولانا اب کچھ معاملات دیکھیں میں بڑا سنسر رکھ کے بات کر رہا ہوں یقین مانئے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بھائیوں والا شکوا بھی ہوگا دوستوں والے اعتراضات کے جوابات بھی مانگوں گا امید ہے آپ مصبت طریقے سے اس کو دیکھیں گے ٹھنڈے دل سے اس کو سوچیں گے اپنی پی ٹی آئی سے محبت کی وابستگی کو نہیں دیکھیں گے میں تو کھلی کھولا جملہ کہتا ہوں اگر آپ کو سیاست میں آنے کا شوق ہے پھر آپ پی ٹی آئی جائن فرمائیں تاکہ ہم ایک یوتی مفتی ہونے کی بنیاد پہ آپ کی ٹریٹمنٹ اور آپ کی ترتیب ہم وہی رکھیں جیسے ہم باقی یوتیوں کو سمجھتے ہیں لیکن آپ جامعہ تر رشید کے استاز کی آر میں آپ علم دین کی بات اور مفتی کا لیبل لگا کر غیر سیاسی ہونے کی بات کر کے بات کر گئے مجھو آپ کے غیر سیاسی ہونے کی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ سیاسی بنیں کیونکہ عالم دین سیاست میں پیغمبر کا وارث ہے پھر بیٹھ کے ہم بات کریں آپ اس طرح غیر سیاسی ہونے کا لیبل لگائیں گے اور کمپینر بنیں گے نیازی انڈ کمپنی کی تو اس طرح کی دو نمری مولانا ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ لوگ پھر ہمیں سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا میں جی یو آئی کا مخالفت کر رہا ہوں میں نہ جی یو آئی کا حامی ہوں نہ مخالف ہوں یہ آپ کی سیاست ہے آپ جانے اور اگر میں حامی ہوں گا بھی تو یہاں ممبر پہ نہیں ہوں گا میں نیجی محفل میں کسی کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں یہ میرا یہاں ممبر پہ ٹاپک نہیں ہے اور آخر میں آپ فرماتے ہیں میں کس سیاسی جماعت کا ہوں میں یہاں نہیں بتاؤں گا ممبر پہ میں نیجی محفل بتاؤں گا مولانا لبرلز کا یہی تو موقف ہے کہ اسلامی سیاست ممبر پہ بیان نہ کرو آپ عالم دین ہیں کیا صحیح بخاری شریف آپ نے نہیں پڑی کیا صحیح بخاری میں آپ نے کتاب علم بیان نہیں پڑی صحیح بخاری کی کتاب علم بیان میں باپ ذکر ابن اسرائیل نہیں پڑا اور آپ نے حضرت ابو حرارہ کے روایت نہیں پڑی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کو انبیاء کرام کی وراثت قرار دیا اور میرے بعد میرے علماء میرے خلفاء کر اس کام کو سنبھالیں گے تو عالم دین تو سیاسی نبی کا وارث ہے جیسے تبلیغ ممبر پہ بیان کرنا نبوت کی وراثت کو جاگر کرنا ہے تدریس و تعلیم و تجوید تصوف و خان کا کی بات کرنا امامت و خطابت کی بات کرنا ممبر پہ جائز اور پیغمبر کی وراثت ہے ویسے سیاست اسلامیہ کی بات کرنا پیغمبر کی وراثت اور ممبر پہ نبی کی بات کو جاگر کرنا نبی پاک کی سیاست کی پھیلانی کی بات ہے آپ ممبر پہ سیاست کی بات نہ کرنے کا اشارہ دے کر اس لبرلز کے موقف کی تائد کر رہے ہیں کہ اسلامی سیاست ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو اپنے دو چار بندے فالوورز کم ہونے کا ڈر ہے مالا نا یوں نہ کیجئے ہماری طرف آئیے نکال دیا جائے گا مجرم کو مؤمن سے کل قیامت میں ہم نے ابھی سے نکال دیا ہمیں نہیں چاہیے ان کے لائکس نہیں چاہیے وہ فالوور جو قادیانیت کا اور جو یہودیت کے چربے کا حمایتی بیٹھا آپ یہ شلوار کمیز پہنا ہے فلاں کیا اس باتوں کو اٹھا کر یہاں بیٹھ گئے ہیں مولانا جرت کیجئے کراچی میں بیٹھے ہیں شیخ علارہ بولا جم مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ خالق دین آل کراچی میں یوں کپڑا لہرہ کر کہوی جج ہنگنگ ٹو دا ٹیل ڈیس فاسی کی سزا تو دے مدنی دوبند سے اپنا کفن ساتھ لایا ہے عالم دین نے جو ممبر پہ فتوہ دی اس سے پیچھے نہیں اٹھا یہ سیاسی عالم بھی ہیں تدریسی عالم بھی ہیں صوفی عالم بھی ہیں خانکائی عالم بھی ہیں اور معلم بھی ہیں مدرس بھی ہیں وہ نہیں ڈرے آپ ممبر پہ ڈر گئے میں موقع نجی محفلن بتاؤں گا مالا ہمیں نہیں ضرورت نجی محفلن بتائیں ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں ہمیں تمام باتیں معلومات میں ہیں لیکن خدا را گزارہ کیجئے آپ اپنے معاملات کو دیکھئے اور کچھ بریکیں لگا کر گفتگو کیجئے پھر یوں نہ ہو آج میں شکوہ کر رہا ہوں کل میں مستقل اس عنوان کو لے کر بیٹھ جاؤں اور بہت سے کام ہوتے ہیں دینی باتیں ہوتی ہیں نجی محفل میں سمجھا سمجھا کر ہم تھک گئے پیغامات بیج بیج کر تھک گئے مولانا آپ کو منتے اور پتہ نے کیا کیا سے سمجھاتے ہوئے چھوڑ دیا اب میں مجبور ہو کر یہ بات کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ کو سیاسی میدانیاں جائن کر لو نہیں تو ہم سے پوچھ لو آنے اور ہم سے کھلی اس مسئلے پر ڈیبیٹ کر لو ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کریں تو ہمیں کہنا کہ تم جو ہے نہ کیا کہتے ہیں کوئی سی یوتھی کی بات ماننے والے تھے لیکن مولانا تھوڑا گزارہ کریں میں نے آپ سے گلے اور شکوے بڑے ہی جو ہے نہ اپنے آپ کی معاملات کے اتدال کو رکھ کر سامنے کیا ہے امید ہے ذرا آپ اس پر غور کریں گے اور آئندہ اپنی پروگرس کسی پازٹے اور علماء کے معاملات کو سامنے رکھ کے کریں گے اس طرح کے بچگانہ حرکتوں کے بیس بیس کام والی بات نہیں کریں گے امید ہے میری ان باتوں پر غور بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا اکول و کولی حاضا و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا